بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سٹوریز کی کوئی کمی نہیں ہے اور ابھی تازہ ترین جو سٹوری میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ ہے وفاقی سیکٹری خوراک غفران میمن کی وہ بننے جا رہے تھے آڈیٹر جنرل پاکستان لیکن اچانک ایک درخواست آئی ہے خاتون نے درخواست دی ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ مجھے جنسی طور پر حراسہ کرتے رہے ہیں اب پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے چونکہ یہ پاکستان ہے پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کا راستہ کاٹنے کے لیے ایک دوسرے کو دبانے کے لیے اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ایسے حرکتیں کرتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ خاتون کتنی سچی ہے ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بیورکریٹ حضرات جو ہیں وہ تھرکی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں واردات کر بھی جاتے ہیں اور بے شمار ایسی چیزیں سامنے بھی آئی ہیں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی رپورٹر ہیں اور خزانہ امور کے بھی رپورٹر ہیں جناب شہزاد پراچہ صاحب شہزاد پراچہ صاحب گفران میمن جو ہیں وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جنرل پاکستان کی کسی کو تقریبا پکڑ چکے تھے لیکن ادھر سے درخواست آگئی یہ کوئی لگتا ہے کوئی پسے پردہ کوئی شخص نہیں جس نے واردات کیا اور خاتون کو استعمال کیا جی شکریہ مانگر صاحب جو بہت ایمپورٹنٹ ایک میٹر ہے وفاقی سیکٹری کی بات ہو رہی ہے وفاقی سیکٹری میں نے اس پہ سٹوری بھی کی ہے اس میٹر پہ تو سب سے پہلے تو گفران میمن کے حوالے سے جاننا ضروری ہے کہ اس کا ماضی کا ریکرڈ بھی اس حوالے سے ہے یا نہیں تو ماضی میں ہمارے پاس جو انفرمیشن آئی ہے اس میں وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں ملوث رہے ہیں کہ دیفرنٹ جو ورلڈ بینک میں اگر کچھ لوگوں نے کمپلینٹ کی تھی ان کے حوالے سے اس طرح جب وہ اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ رہے تھے اس ٹائم بھی ان کے حوالے سے اس طرح کی اے جی پی کو کمپلینٹس آئی تھی تو ابھی اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڈیٹر جنرل آفیس کی کرسی کو پکڑ لیا تھا انہوں نے اور درمیان میں ایک درخواست آگئی تو جو میری انفرمیشن ہے اس قاتون کے افسر کے ساتھ زیادتی مبجینا طور پر زیادتی ہوئی ہے اور کیونکہ انہوں نے اپنے جو درخواست میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آفیس میں ان سے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کا ماضی کے اگر ریکرڈ کو بھی دیکھا جائے زبردستی کرنے کی کوشش کیا ہے یا زبردستی کیا ہے اس میں بڑا فرق ہے خاتون کیا کہتی ہے کہ زبردستی کیا ہے یا کوشش کی ہے کوشش کی گئی ہے آفیس میں کوشش کی گئی ہے جو سرکاری آفیس ہے ان کا اپنا وہاں پہ کوشش کی گئی ہے اور اس طرح کہ جو میٹرز ہیں اس پہ انہوں نے جو وفاقی وزیر ان کو بھی بتانے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ جو سیکٹری کے طرف سے یہ یہ معاملات ہوئے ہیں لیکن ان کی جو درخواست ہے ان کو انٹرٹین نہیں کیا گیا جس کے بعد وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئی ہے کیونکہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ تمام جو وفاقی وزارتیں ہیں ان کا وہ سربراہ ایک قسم کے اور وہ تمام جو سرکاری افسر ہیں ان کے حوالے سے ان کو کمپلیٹس کی جا سکتی ہیں اور ان پر پھر پھر وہ فردر جو ایکشن وہ لیتے ہیں اچھے شہداد پراچہ صاحب آپ سینئر رپورٹر ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کا اس خاتون کو راستہ پہلے کیوں نہیں ملا کیا اب اس کو جب یہ ایڈیٹر جنرل پاکستان کی پوسٹ کے لیے ان کو منتخب کیا گیا تو اس کو کسی نے پکڑ کے بتایا کہ جناب یہ وہ کمرہ ہے جہاں اس کے اندر جو ہیں وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھتے ہیں اس میں بتانے کی سر ضرورت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے درخواست میں جو چیزیں لکھی ہیں کہ انہوں نے جو متعلقہ فورمز ہیں وہاں پہ جا کے درخواست دیں ہیں لیکن ان کی درخواستوں پہ دو تین مہینے چار مہینے کوئی شنوائی نہیں ہو سکی ہے اور آپ کو پتہ ہے کشمالہ تارک صاحبہ بھی جو ہیں وہ بھی خواتین سے متعلق جنسی حراسگی کی معاملات ہیں اس موطسب کی وہ بھی چیرمین ہیں ان کے پاس بھی گئی تھی وہ نہیں ابھی وہ طریقہ کار ہے ڈیفرنٹس اور فورمز ہیں پہلے ڈیپارٹمنٹ کے لیول پہ درخواست دینا ہوتی ہے وہاں پہ اگر انٹرٹین نہ ہو تو پھر وہ فردر جو اپنے پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ بھی نہ ہو تو پھر وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ میری معلومات کے مطابق سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں کیونکہ ایک گریٹ بائیس کے افسر کا معاملہ ہے تو یہ معاملہ پرائم منسٹر آفس کو بھیجوا دیا ہے اور اس پہ جو ایک کمیٹی بھی میرے سننے میں آ رہا ہے کہ بن گئی ہے جو اس معاملے کو اینڈی رولز کے تحت جو ہے انویسٹیکیشن کرے گی کہ اس میں حقیقت ہے ابھی یہ نہیں ہے اور وہ کمیٹی اس کا پچھلا ریکارڈ بھی غفران میمن کا منگوا رہی ہے ابھی تک کی تو یہ اطلاع نہیں ہے کہ پچھلا ریکارڈ منگوا رہی ہے یہ نہیں منگوا رہی لیکن جو بہت کانفیڈنشل جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے کہ ماضی میں بھی ان کے خلاف ایڈیٹر جنرل آفس میں درخواستیں مصول ہوتی ہیں اچھا شہاد پراچہ صاحب آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ محترمہ کشمالہ تارک صاحبہ ان سے یہ توقع کی جاری تھی کہ بطورے وہ موتسب کے وہ جنسی حراسکی کے کیسز کو بڑے ڈیپلی دیکھیں گے اور ان کو روکنے میں بڑا متھرک ثابت ہوں گی بڑا موثر ثابت ہوں گی لیکن جب سے وہ آئی ہیں جنسی حراسکی کے کیس جو ہیں وہ گلی گلی نہیں ہو گئے بالکل یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ایک ادارہ اس مقصد کے لیے بٹھایا گیا اور میرے پاس کئی آپ کو میں ایکزیمپل کوڈ کر سکتا ہوں کہ لوگ جو خواتین ہیں جو سینئر آفسیلز ہیں خواتین آفسیلز وہ وہاں بے درخواستیں ان کی پچھلے دو دو تین تین سال سے پینڈنگ پڑی ہیں کیونکہ درخواستیں سینئر آفسیلز کے خلاف تھی جو سیکٹری رہے چکے ہیں بہت پاورفل ڈپارٹمنٹز کے تو کچھ ایمبیسٹرز کے خلاف بھی کچھ اپلیکیشنز ہیں لیکن ان کی جو تین سے چھ ماہ میں اس ادارے نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے لیکن وہ تین سے چھ ماہ میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہو ہی نہیں رہے بلکہ ہو ہی نہیں رہے جو کچھ کیسز کی میں معلومات دے سکتا ہوں ان میں تو تین سے چھ ماہ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا مثال کے طور پہ جو پاکستان کے اٹلی میں سفیر تھے اب تو وہ سروس سے ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ان کے خلاف ایک وہاں پہ جو پاکستان کی ایک خاتون افسر تھی جو اٹلی میں تائنات تھی انہوں نے ایک کمپلینٹ کی تھی تو وہ بھی جنسی حراسیت کے حوالے سے تھی انہوں نے تمام فارمز کے بعد جو ہے کشمالہ تارک صاحبہ کے پاس جو ہے اس ڈپارٹمنٹ میں اپلیکیشن دی تو اس ڈپارٹمنٹ میں ان کی اپلیکیشن پچھلے دھائی سے تین سال سے پینڈنگ ہے ان کو بار بار بھلایا جاتا ہے ہیرنگ کے لیے لیکن ہیرنگ میں کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتی مقصد اور اس کا یہی ہے کہ وہ جو سفیر تھے ہمارے سابق سفیر تھے نام لے نا ان کا ہمارے اس ٹائم میں ایک ڈپارٹمنٹ کو ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ ہیڈ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں تو کونزہ کھا جائیں گے وہ بس یہ چیزیں سر وہ چل رہی ہیں کچھ اس طرح کے معاملات ہیں ابھی کیس پینڈنگ ہے تو ابھی انہوں نے ان کے حوالے سے کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا ہے اسی طرح ایک ہمارے بینک ہے پرائیویٹ بینک ہے ان کے جو سینر آفیشلز کے خلاف بھی کیس آیا تھا وہ بھی ابھی پینڈنگ ہے حالانکہ بہت ایک واردات ہوتی ہے اس حراسیت کے ڈپارٹمنٹ میں کہ جو ہماری معلومات کے مطابق وہاں پہ لوگوں کو بلایا تو جاتا ہے لیکن ان کے کیس کی ہیرنگ نہیں ہوتی لیکن بعد میں بتایا جاتا ہے ان کو ریٹن میں کہ آپ کے کیس کی ہیرنگ ہو چکی یہ آپ پیش نہیں ہوئے اس لیے یہ کیس ڈیسائیڈ کر دیا گیا کیونکہ دوسرا مخالف فریق جن پہ الزام ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں تو اس لیے جو اس ڈپارٹمنٹ کے ہائی اپس ہیں وہ ان کے حوالے سے اس پہ تو ہمیں ایک الگ سے پروگرام کرنا چاہیے اس محترمہ کشمالہ تارج جس کی ہیڈ ہیں کہ ان کی کارگردی کی کیا ہے انہوں نے کتنے کیسز نمٹائے ہیں بلکہ چاہیے تو انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے جناب صدر کو پیش کی تھی کہ جی ہم نے یہ کیا ہے لیکن وہ پبلک نہیں ہوئی وہ رپورٹ وہ سامنے آنی چاہیے کہ کس کو انصاف فرام کیا ہے آپ تو کہتے ہیں طاقتور لوگ میں تو کہتا ہوں کہ جو عام کمزور لوگ ہیں ان کو بھی نہیں انصاف ملا کسی نے نہیں آج تا کہا گے کہا محترمہ کشمالہ تارج کو درخواد دی تھی اور انہوں نے ٹک ایکشن کیا ہے مثال کے طور پر پارلیمنٹ کا ایک واقعہ وہ بھی درخواد وہاں پہ گئی وہ ڈامپی ہو گئی اس کے علاوہ ایک اور منسٹری میں واقعہ وہاں پہ درخواد گئی وہ بھی ڈامپی ہو گئی لیکن مجھے یہ بتائیے گا یہ جو اڈیٹر جنرل آپ جو بننے والے تھے تقریبا جو آپ نہیں ہیں سیکرٹری فوڈ ہیں جو گفران میمن صاحب ان کے خلاف جس خاتون نے درخواد دیا وہ بھی سرکاری ملازم ہے ان کا گریڈ کیا ہے ان کا گریڈ وہ بھی اٹھارویں گریڈ میں خاتون افسر ہیں ایک ڈپارٹمنٹ ان کا بھی آپ نام نہیں لیں گے وہ ابھی کیس پینڈنگ ہے تو اس حوالے سے یار آف درکار مجھے بتا دیجئے کہتا کہ میں بتا دوں دیکھیں نا یہ تو کوئی بات یہ کہ وہ ایک طرف تو گفران میمن کو ٹارگٹ کر رہی ہیں دوسری طرف اپنا نام بھی بچا رہی ہیں اب گفران میمن جو ہے وہ بھی بائیزت آدمی ہیں اس کا نام تو ہم لے رہے ہیں لیکن خاتون کا نام نہیں لے رہے اور پھر اس میں میں بتا رہے اپنے ایک تجزیہ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہ سر اس میں ایک طریقہ کار ہے انہوں نے سارے ثبوت جو ہیں ان کے جو میسیجز ہیں ان کے باقی جو چیزیں ہیں وہ سارے ان کو ایک اپنے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ان کے سامنے پیش کر دی ہیں اب وہ ایک طریقہ کار سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک طریقہ کار ہیں ان کے خلاف جو بھی انکواری ہونا ہوتی ہیں وہ کمیٹیز میں جائے گا جو بھی ان کا جو انویسٹگیشن آفیسر ہو گا وہ اس کو انویسٹگیٹ کرے گا اس کے بعد پھر وہ ریپورٹ پبلک ہوگی بارال شہداد پراچہ صاحب جو بھی اس حوالے سے اپ ڈیٹ ہو آپ ہمیں اگاہ کیجئے گا تا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اٹھارویں گریڈ کی نامعلوم یہ خاتون جو ہیں وہ انہوں نے جو درخواست دی تھی اس کا کیا بنا ہے اور دوسری طرف غفران میمن صاحب کے خلاف کیا انکواری ہوئی ہے کیا ایکشن لیا گیا ہے اور پھر آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ محترمہ کشمالہ تارک کا جو محکمہ ہے حراسگی کو روکنے کے لیے جو ان کو ہیڈ بنایا گیا ان کی کارگردی کی کیا ہے اس پہ ہم ایک الگ سے پروگرام کریں گے فیلحال ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ